جلسہ ضرور ہوگا جو اس کا انشاءاللہ تعالی الیکشن مہم کے سلسلے میں الیکشن سکیجل اعلان ہونے کے بعد ہم ضرور اس سلسلے میں بھی واپس آپ کے پاس آئیں گے ہم نے پاکستان کے عوام کو اور خاص طور پہ پختون خواہ کے عوام کو یاد دلوانا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس نے ہر دور میں آپ کی خدمت کی ہے اس ملک کے عوام کی خدمت کی ہے پاسماندہ طبقے کے غریب عوام کے نمائندگی کرتے ہوئے ہر دور میں پاکستان پیپلز پارٹی نے خدمت کی ہے قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو کو آپ نے ان کے ساتھ دیا تو قائد عوام نے اس ملک کے غریبوں کو آواز دی اس ملک کے عوام کو ووٹ کا طاقت تلوایا قائد عوام نے روٹی کپرہ اور مکان کا نعرہ اٹھایا تھا مگر اس نعرہ پہ پھر وہ اپنے دور الحکومت میں عمل درامت بھی کیا کسانوں کو زمینوں کا ملک بنایا وہ قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو قائد عوام نے آپ کے لیے جدوجہید کی شہادت قبول کی اور پھر اس کے بعد شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم تھام لی تیس سال کے لیے تیس سال کے لیے جدوجہد کرتی رہی ایک عورت ہوتے ہوئے خاتون ہوتے ہوئے دو عامروں سے ٹکرائیں آپ کی مدد سے آپ کی ساتھ کی وجہ سے آپ کی بہادری کی وجہ سے آپ کا وفدداری کی وجہ سے آپ کی غیرت کی وجہ سے وہ ایک نہتی لرکی ایک نہتی لرکی جنرل زیہ سے بھی مقابلہ کی جنرل مشرف سے مقابلہ کی جدوجہد کرتی رہی کرتی رہی اور اس ملک عوام کی خاطر شہادت بھی قبول کی مگر کبھی پیچھے نہیں ہٹی 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 مردان میں پیپلز پارٹی کا ورکرز کینونشن اس وقت جاری ہے اور بلاول بھٹو زرداری نے کنونشن کے کامیاب انقاد پر مقام قیادت اور کارکنان کو مبارک بات دی ہے مردان میں انہوں نے کہا ہے کہ جلد جلسے عام کا انقاد بھی کیا جائے گا پیپلز پارٹی نے ہر دور میں عوام کی خدمت کی ہے جبکہ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی پسماندہ طبقوں کی نمائندہ جماعت ہے مردان میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی چیرمن بلاول بھٹو زرداری ورکرز کینونشن سے خطاب کر رہے ہیں قائد عوام نے غریب ہاریوں کو زمین کا مالک بنایا شہید زلفقار علی بھٹو اور شہید بنظیر بھٹو نے روٹی کپڑا اور مکان کنارے لگائے پیپلز پارٹی کے قیادت نے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے قربانیاں دی ہیں کامیاب کنونشن کا انقاد کیا گیا ہے مردان میں جس پر چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وہاں کی مقام قیادت اور کارکنان کو مبارک بات دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ مردان میں جلد جلس ایام کا انقاد بھی کیا جائے گا اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر دور میں عوام کی خدمت کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پس ماندہ تفقل کی نمائندہ جماعت ہے خواہ کو شناخت بھی دیا اٹھاروی ترمیم اٹھاروی ترمیم کر کے قائد عوام کا آئین کو بحال کروایا شہید محترمہ بین ازیر پھٹو کی تیس سال سیاسی جدوجہد کو مکمل کر کے وہ اٹھاروی ترمیم پاس کر کے این ایف سی اوارڈ دلوار کے آپ کو اپنا وسائل کا مالک بنایا پختون خواہ کو اپنے وسائل کا مالک یہ ایسے انقلابی اسلحاب تھے جو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتے اور صدر زداری کے دور میں ہم نے وہ انقلابی بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کو شروع کیا جس سے اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو مالی مدد ملے اور ہم نہ صرف غربت کا مقابلہ کر سکے مگر ساتھ ساتھ جو شہید محترمہ بین ازیر پھٹو کی فلسفہ تھی ویمنز امپاورمنٹ کی اس پہ بھی ہم نے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں ایک ایسا پروگرام جو نہ صرف پاکستان پاکستان میں کامیاب سمجھا جاتا ہے بر پوری دنیا میں بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کو ایک مسائلی پروگرام کہا جاتا ہے اور ہم نے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اسی بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کرنا ہے اضافہ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام اس لئے حالات حالات جو آج کل کے ہیں آپ کو معلوم ہیں کہ اس وقت ملک میں کتنی مشکلات ہیں آپ کو اندازہ ہے کہ یہ معاشی بہران کی وجہ سے جو تاریخی سطح پر مہنگائے غربت اور بے رزگاری اب پہنچا ہے اس کا حل صرف اور صرف ایک ہے اس مہنگائے کا حل اس بے رزگاری کا حل اس غربت کا حل صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو آنے والے الیکشنز میں ہم نے جتوانا ہے کامیاب کرنا ہے تاکہ ہم عوامی راج قائم کرے عوامی راج قائم کرے جہاں حکومت ہو تو آپ کا ہو عوامی راج ایسا ہو جہاں حکومت ہو تو مزدوروں کا حکومت ہو حکومت ہو تو کسانوں کا حکومت ہو حکومت ہو تو میرے نوجوانوں کا حکومت ہو اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ساتھ مل کے پاکستان کو ان تمام مسائل سے نکالیں گے بھائیو آپ نے اب عوام کو بتانا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن وہی پرانی سیاست ہے جو کہ ستر سال سے ایک روایتی سیاست چلتا آ رہا ہے اب ہمیں نیا سیاست کی آغاز کرنا پرے گا نیا سیاست سے ہم ان مسائل سے نکل سکیں گے جو پرانے سیاستدان ہیں وہ ماضی میں فسے ہوئے ہیں وہ نہ آج کے سوچتے ہیں نہ کل کے سوچتے ہیں نہ مستقبل کے سوچتے ہیں میں آپ کی طرح میں آپ کی طرح میں آپ کی طرح ماضی میں ماضی میں ہم فسے ہوئے نہیں ہیں ہمارا آج کی پریشانی ہے ہمارا کل کا پریشانی ہے کیا چاہیے آپ کو بھائی اب کنمنشن میں ہے تو میں سمجھا سکتا ہوں کہ جماعتوں میں اور جماعتوں کو کامیاب ہونے کے لیے ایک دو چیز بہت ضروری ہوتا ہے ایک تو آپ کے پاس آپ کا منشور ہو آپ کا نظریہ ہو دوسرا کہ آپ کی تنظیم ہو آپ کا ارگنائزیشن ہو اور تیسرا آپ کا ڈسپلن ہو اور اگر پارٹی میں یہ تین چیزیں ہوں گے تو پھر وہ پارٹی کامیاب ہو سکتا ہے اگر ہم نے صرف وقت تو آپ کا ہے جیت تو پیپلز پارٹی کی ہے سب کو نظر آ رہا ہے سب کو نظر آ رہا ہے کہ آنے والے الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتنی ہے تو مسئلہ صرف اتنا بھائی مسئلہ صرف اتنا بھائی کہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ تو پیپلز پارٹی سے ہو رہا ہے ایک دوسری کے ٹانگیں کینچ رہے ہیں اگر ایسے ہی اگر ایسے ہی ہم کرتے رہیں گے تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نائنصافی ہوگا یہ قائد عوام اور شہید محترمہ بین عزیر بھٹو کے ساتھ نائنصافی ہوگا ہم نے آپس کے جو اختلافات ہے ان اختلافات کو چند مہینوں کے لئے بھولنا ہے چند مہینوں کے لئے میرے خاطر میرے خاطر آپ نے بس چند مہینوں کے لئے آپس کے اختلافات بھول کے ایک ہونا ہے اس پرچم پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم کو ہاتھ میں لے کے ہم نے سب ایک ہو کے آگے بھرنا ہے اور اگر ہم سب ایک ہو کے مقابلہ کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ کیسے کوئی اور سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کا مقابلہ کرسکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ایک نئی سیاست مترف کروانا چاہتی ہے جس سے ہم یہ تقسیم کی سیاست یہ نفرت کی سیاست یہ گالم گلوچ کی سیاست کو پیچھے جھوڑ کے نئے روایتیں قائم کرے اور وہ نئے انداز میں اس ملک کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے اس محنت کے لئے اس کام کے لئے مجھے آپ کی ساتھ چاہیے انشاءاللہ تعالی اگر آپ میرے ساتھ دوں گے اگر آپ میرے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان پیپلز پارٹی کا راستہ نہیں رو ہمارا ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہمارا مقابلہ مہنگائی سے ہے بے روزگاری سے ہے غربت سے ہے اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی میں اور آپ ملکے امتمام مسائل کا حل نکالیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ پی ایس اف کا بھی حکومت ہوگا پی وائیو کا بھی حکومت ہوگا جیالو کا حکومت ہوگا ساتھیوں میں آپ پہ پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کرتا ہوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہمارا سوچ ہے جو ہمارا طریقہ ہے ہم دائیں بھائیں نہیں دیکھتے ہم پاکستان کے عوام کے طرف دیکھتے ہیں ہمارا بنیابی حصول ہے کہ طاقت کا سچ چشمہ عوام ہے اور عوام کے پاس یہ حق ہے عوام اور عوام ہی کے پاس یہ حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ اس ملک کے حکمران کون ہوں گے میں پاکستان کے عوام کے ہر فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہو جو بھی پاکستان کے عوام تیسلا کریں گے وہ تو ہمارے سرانکوں پہ مگر میرا ایک جو پاکستان کے عوام سے انشاءاللہ تالہ الیکشن مہم جلد شروع ہوگا تو میرا وعدہ ہے کہ جو قائد عوام اور شہید معترمہ بن عزیر بھٹو کا نامکمل مشن ہے انشاءاللہ تالہ میں اور آپ مل کے وہ نامکمل مشن کو مکمل کریں گے پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے پیپلز پارٹی ایک وفاقی جماعت ہے اور سب سے بھر کر پاکستان پیپلز پارٹی ایک عوامی جماعت ہے ہم نے ہمیشہ عوام پہ بھروسہ کیا ہے اور آج بھی ہم باقی سیاسی جماعت کو کہتے ہیں جو میدان میں وجود ہے ان سب کو ہمارا یہی پیغام ہے کہ آپ بھی پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کرے موسیقی پھر الیکشن نہیں سیلیکشن ہوتا ہے تو پھر اس کا نقصان پاکستان کے عوام اٹھائیں گے اور پاکستان کے عوام نے پہلے بھی سیلیکٹڈ راج کو بکتا ہے اور اب آگے جا کے پاکستان کے عوام سیلیکٹڈ راج قبول نہیں کریں گے یہ ووٹ کا حق یہ قائد عوام شہید زلفقار علی بھٹو نے آپ کو دیا ہے اور اب آپ نے اس ووٹ کا حق استعمال کرنا ہے اور ایسے استعمال کرنا ہے کہ پاکستان کا مستقبل بھی روشن ہو پاکستان کے جوانوں کے لیے نوجوانوں کے لیے ان کا مستقبل بھی روشن ہو پاکستان کی ترقی ہو پاکستان ایک ایسا موڈرن ریاست بنے جو پوری دنیا میں جا کے سر اٹھا کے کام کر سکے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پاکستان کے جوانوں میں اتنا صلاحیت ہے کہ ہم ساتھ مل کے اس ملک کو پاکستان کو دنیا کے ایک بڑا بڑا ملک بنا دیں گے انشاءاللہ تعالی میں جانتا ہوں کہ آج بھی وہ لوگ جو پرانے سیاست کر رہے ہیں وہ الیکٹبلز کی تلاش میں ہیں ایک زمانے میں یہ الیکٹبلز کی سیاست شاید چلتا تھا اور آج بھی الیکٹبلز کا اپنا اہمیت تو ضرور ہوگا مگر میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو سیاستان مسلم لیگ مہنگائی لیگ میں شامل ہوں گے وہ تو الیکٹبلز نہیں رہیں گے وہ شاید پہلے الیکٹبلز تھے جس دن جس دن وہ اس جماعت میں شامل ہوئے وہ اب الیکٹبلز نہیں رہے اب برا نام آنے یہ اب زمینی حقائق ہے یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہے پاکستان کے عوام کا اپنا سوچ ہے اپنا شعور ہے اور اب ان کا حق ہے جو بھی وہ فیصلہ کرنا چاہے میرا یہ کوشش ہوگا کہ شہودہ کی جماعت قائد عوام کی جماعت کمنشور کو میں آگے لے کے چلوں میں پاکستان کے عوام کو سمجھائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ کیا ہے ہمارے تو بنیادی حصول ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے جمہوریت ہمارا سیاست ہے سوشلزم ہمارا آپ کو نیا نعرہ لے کر آنا چاہیے اگر آج بھی ملک میں مہنگائی ہے اگر آج بھی ملک میں غربت ہے اگر آج بھی ملک میں بے روزگاری ہے تو ہمارا نعرہ روٹی کپرہ اور مکان ہی رہے گا جب تک میں گھر گھر انشاءاللہ روزگار نہیں پہنچاتا ہوں جب تک میں گھر گھر انشاءاللہ روٹی کپرہ اور مکان نہیں پہنچاتا ہوں تب تک یہ ہمارا نعرہ رہے گا یہ ہمارا فلسفہ گئے گا یہ ہمارا نظریہ رہے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ آٹھ فیوری کو آٹھ فیوری کو ہمارا جو نعرہ ہے وہ کامیاب ہوگا ہمارا جو منشور ہے وہ کامیاب ہوگا ہمارا تیر کامیاب ہوگے عوامی راج قائم کریں گے جس سے ہم نہ صرف اس صوبے کے مگر انشاءاللہ تعالیٰ پورا وفاق کو ہم ہی چلائیں گے جے علا وزیر اعظم بھی ہوگا جے علا وزیر اعلا بھی ہوگا پچھلی دفعہ ماضی میں ماضی میں جو بھی ہوا ہے اسو ہوا ہے اب ہم نے آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ مل کے محنت کرنا ہے ساتھ مل کے جدوجہت کرنا ہے ہم نے اپنے لیے نہیں سوچنا ہم نے اپنے ملک کے لیے سوچنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہم کامیاب ہوں گے ایک بات پھر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ آج آپ کا جو مردان کا کنونشن ہے وہ کامیاب رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل ہمارا ملکات پشاور میں ہوگا پشاور میں انشاءاللہ تعالیٰ کل پاکستان پیپلز پارٹی کا کنونشن ہوگا اور وہاں سے پھر دیر کی طرف پھر چترال کی طرف ہمارا سافر ہوگا آپ سب کا بہت شکریہ جیے بھٹو Uh سب کا موسیقا اور سب کا موسیقی سب کا موسیقا سب کا موسیقا سب کا موسیقا گزر کی infrast ave